ایک گاؤں میں ایک رنگو نام کا آدمی اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا اور اس گھر میں ایک چڑیت کا سایا رہتا تھا جب وہ دونوں رات کو سو جاتے تھے تب ان کے گھر سے ڈراؤنے آواز آتی تھی پھر ایک دن جب رنگو اور اس کی پتنے دونوں سو رہے تھے تب ان کے گھر سے ڈراؤنے آواز بہت تیز سے آنے لگی اس کی پتنے کی لیند کھل گئے اور وہاں رنگو کو اٹھانے لگی بولی یہ جی اٹھو دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے تب رنگو بولا ابھی تو بہت رات ہے ابھی تم سو جاؤ اس کے بعد صبح میں ایک تانترک کے پاس جاؤں گا یہی کہہ کر دونوں سو گئے اس کے بعد جب صبح ہو گئے تو رنگو اٹھا اور اپنے گاؤں میں گیا پھر اس کو ایک آدمی دکھائی دیا آدمی سے بولا بھائی یہ تانترک بابا پہا رہتے ہیں تو ابھی کاری پہاڑی پر چلے گئے ہیں تو پھر وہاں بولا بھائی تمہیں میرے گھر پر چلو اور دیکھو تو کیا ہو رہا ہے جب ہم لو رات میں سوتے ہیں تب ہی آواز آتے ہیں تو پھر اس کی آواز سن کر آدمی بولا تمہارے گھر میں تو چڑھل کا سایا رہتا ہے یہ بات ہمیں باؤں والوں سے پتہ چلی ہے تو آدمی کی بات سن کر پھر ان کو واپس اپنے گھر پر آ گیا تو اس کی پتنیں بولی کیا ہوا کامتری بابا نہیں ملے ان کو نہیں لے کر آئے تو جن کو بولا نہیں بابا بھی کاری پھاری پر گئے ہیں ابھی نہیں ہے تو اس کی پتنیں بولی ٹھیک ہے پھر دونوں لو رات میں سو گئے اور وہی آواز ہوا پس آنے لگی تو اس کی پتنیں بولی دیکھو یہ آج پھر سے آ رہی ہے تب میرے کو اٹھا اور اپنے گھر کے باہر نکلا دیکھا کہ اس کے سامنے ایک چڑھل کھڑی ہے چڑھل کو دیکھ کر بہت ڈر گیا پھر چڑھل اس سے بولنے لگی تم پیرا چھوڑ کر چلے جاؤ یہی تو اس کیوں تو دونوں کو مار دوں گی نہیں میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں یہی پڑھ رہوں گا یہ میرے گھر ہے پھر اس کی بات سن کر چڑھل کو اور غصہ آ گیا وہ چڑھل رنکو کو مار دیتی ہے پھر اس کی پتنیں کھڑکی سے یہاں سب دیکھ رہی تھی پیچھے کے دروازے سے نکل کر گاؤں چلی جاتی ہے اور گاؤں کی لوگوں کو بولاتی ہیں پھر دو لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں اور چڑھل کو دیکھ کر ہوا بھی ڈر جاتے ہیں اور اس کی پتنیں کو بولتے ہیں تم جاؤں تانتری بابا کو بولا کر لاؤں پھر اس کی پتنیں دوڑتے لڑتے تانتری بابا کو بولانے چلی جاتی ہے پہاڑ پر پہنچ جاتی ہیں اور بابا سے اپنی ساری پریشانی بتاتی ہیں پھر بابا اس کے ساتھ جلدے جلدے آتے ہیں آ کر دیکھتے ہیں کہ چڑھل اس کو مار کر اسے کے پاس پیٹھی تھی پھر بابا بولتے ہیں چڑھل تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا پھر اس کی پاس سنگا چڑھل ہولتی ہیں نہیں میں یہ رہوں گے پھر بابا اس کو اپنی شکتی سے مار دیتے ہیں پھر بابا اس کے پاس سنگا چڑھل پھر بابا اس کے پاس سنگا چڑھل